آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کا مقام شفاعت ہے صرف ایک حدیث پاک آپ کے گوشت ازار کرنا کیا ہوں گا یاد رکھ لیں احادیث کی بہت سی اقسام ہیں حدیث پاک کی بہت سی اقسام ہیں حدیث عزیز بھی ہوتی ہے غریب بھی ہوتی ہے مشہور بھی ہوتی ہے مرسل بھی ہوتی ہے معدل بھی ہوتی ہے بہت سی اقسام ہیں مگر حدیث پاک کی تمام اقسام میں سے سب سے اعلیٰ اور امدہ قسم ہے حدیث متباطر کونسی؟ مولیے نا حدیث متباطر سب سے امدہ قسم ہے سب سے اعلیٰ قسم ہے حدیث متباطر وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ہر ہر طبقے میں کثیر روایت کرنے والے آگے منتقل کریں پہنچائیں طبقے صحابہ میں بھی کثیر صحابہ نے آگے اس کو نکل کیا ہو طبقے تابعین میں طبقے تبا تابعین میں طبقے شوق المسنفین میں پھر طبقے مسنفین تک تمام طبقات میں کثیر روایت کرنے والے پھر آگے کثیر لوگوں تک وہ حدیث پاک منتقل کرتے چلے آئے حدیث متباطر یہ حدیث ہوتی ہے اس حدیث پاک کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے حدیث متباطر کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے اس کا درجہ قرآن مجید کی آیت کے بالکل پرابر ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کے کسی لفظ کا کسی حرف کا آیت کا انکار کرنا کفر ہے ایسے ہی حدیث متباطر کا انکار کرنا بھی کفر ہے آپ نے سن لی حدیث متباطر کی تعریف کیا ہے اس کا حکم کیا اب ہم آتے ہیں حدیث متباطر کون تھی ہے آج کی نشست میں ہم ایک حدیث متواتر پیش کریں گے بس حدیث متواتر کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا خُیر تو بَيْنَ اِن جَدْخُلَ نِصْفَ أُمَّتٍ وَبَيْنَ الشَّفَاعَ کہ مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا میرے حبیبِ مکرم یا تو آپ آدھی امت کو بکش بالیں یا پھر شفاعت کا حق لے لیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نئی باری کالا میں نے آدھی امت کو نہیں بکش بانا آنا آدھی امت کو برینہ نہیں بکش بانا آنا بلکہ تم مجھے شفاعت کا حق دے دی شفاعت کا حق دے دی سوال یہ ہوتا ہے آدھی امت کو بکشا جا رہا تھا آقا علیہ السلام آدھی امت کی بکش تو کروا لے تھے کیا بجا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے آدھی امت کو نہیں بکش بایا ہاں اس لئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں آدھی امت کو بکش با لے تھا اور آدھی امت جنت میں چلی جاتی تو آدھی امت کے جنت میں چلے جانے کے بعد ممکن تھا میرا کوئی امت ہی پیچھے رہ جاتا تھا اور اسے بھی میری مدد کی میری شفاعت کی سفارج بھی ضرورت ہوتی اور مجھے فکار تھا آقا میری بھی مدد کریں مجھے بھی چھوڑا لیں مجھے بھی بچا لیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ مشکل وقت میں میرا کوئی امت ہی مجھے پکارے اور میں اس کی مدد نہ کروں کیونکہ یہ عمل میرے لئے ممکن نہیں تھا اس لئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدھی امت کو بکش بانے والی بات میں نے قبول نہیں کی میں نے کہا باری تعالیٰ تو مجھے شفاعت کا حق دے دے شفاعت کسے کہتے ہیں شفاعت کہتے ہیں کہ اللہ پاک کسی بندے کی اس کے گناہ کار ہونے کی بنا پر گرفت کر لیں پکڑ کر لیں مواخدہ کر لیں اور آقا علیہ السلام بیچ میں آئے کہیں باری تعالیٰ اس کو چھوڑ دے یہ میرا اپنا اسے چھوڑ دے یہ میرا اپنا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باری تعالیٰ تم مجھے یہ حق دے دے کہ جس جس کے بھی تو پکڑ کرے میں اس کو چھڑوا سکتے ہیں خدا جس کو پکڑے چھوڑائے محمد یہ شفاعت کسی بندے کیا ہے خدا جس کو پکڑے چھوڑائے محمد یہ کیا ہے شفاعت کسی بندے کیا ہے اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اترونہا للمتقی کیا سمجھتے ہو یہ جو شفاعت کا حمل حق لیا ہے کیا یہ پرہزگاروں کے لئے لیا ہے نیکوکاروں کے لئے لیا ہے کیا عبادت گزاروں کے لئے لیا ہے آقا آپ ہی بتا دیں یہ ذرا بچوں کو چھوڑ کر آ لیں میں نے کہا ہے صرف ایک حدیثے باق ہوگی توجہ آپ کی طرحیت کیا یہ پرہزگاروں کے لئے لیا ہے آقا آپ ہی بتا دیں آقا علیہ السلام فرماتا نہیں لیکنہا للمزنبین الخطائی پرہزگار تو اپنے پرہزگاری کی وجہ سے چھوڑے جائیں گی اپنی عبادت کی وجہ سے ریاضت کی وجہ سے تقوی و تحارت کی وجہ سے بخشے جائیں گے چھوڑے جائیں گے تو پھر آقا یہ شفاعت کن کے لئے ہوگی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکنہا للمزنبین الخطائی جن کا بالنامہ اس قابل نہیں ہوگا کہ ان کو جلزت کی طرف پھجوایا جائے تو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے جہنم میں گسیدے جا رہے ہوں گے عذاب جہنم جن پر مسلک کیا جا رہا ہوگا ان کے لئے میری شفاعت کام آئے گی وہ کہیں گے آقا ہمیں چھوڑائیں ہمیں بچائیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیچ میں ہوں گا میں کہوں گا باری تعالیٰ ان کو جانے دے امام نجار تاریخ مدینہ میں فرماتے ہیں تاریخ مدینہ میں فرماتے ہیں کہ رسل پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدیتنا قعب الاحبار سے ریبیت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے قبر میری کھولی جائے کس کی قبر حضور کی حضور فرماتے ہیں اذن شکت آنو جب قیامت کا دن ہوگا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے سوال یہ ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ہماری قبریں کھولی جاتے ہیں امتیوں کی غلاموں کی اولیاء کی صلحہ کی انبیاء کی تاکہ یہ سارے کے سارے قبروں سے باہر نکل کر حضور کا استقبال کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے راستے میں پھلکے بچھاتے ہیں آقا علیہ السلام کو پروٹوکل دیتے ہیں بھی عام لوگ پہلے آ جاتے ہیں خاص لوگ بات میں آتے ہیں خاص مہمان بات میں آتا ہے ایرہ غیرہ لوگ پہلے آ جاتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ عام لوگ حضور کے امتی یہ پہلے قبروں سے باہر نکال لیے جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو بات ملائے جاتا لیکن آقا علیہ السلام پر بات ہے نہیں ایسی بات نہیں ہوگی اذن شکت آنو جب قیامت کا دن ہوگا جب قبریں کھولی جائیں گی تو سب سے پہلے قبر میری کھولی جائیں گی بھی کیوں حضور سب سے پہلے کیوں باہر آئیں گے امتی پہلے باہر کھولے نکالے جائیں گے ہاں اس لیے اس لیے میرے مصطفیٰ اگر میں تجھے پہلے باہر نہ نکالا تیرے ان غلاموں کو باہر لے آؤں کہ احمد کا دن تو بڑا ہولناک دن ہونا آئے بڑا خوفناک دن ہونا آئے بڑا خضرناک دن ہونا آئے اس ہولناک دن کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کہیں تیری امت غبرانا جائیں تیری امت کہیں پریشان نہ ہو جائیں اس لیے میرے مصطفیٰ پہلے تیری امت کو باہر لے نکالتے ہیں پہلے تجھے باہر نکالتے ہیں بعد میں تیری امت کو لے کے آئیں گے تاکہ تیری امت کی اگر ایک نظر پریشانی کی طرف جائیں چلو ایک نظر تیری طرف آدھ آئے امت کو پریشانی سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام سب سے پہلے قبر سے باہر آئے چلو حضور تو امت کو بچانے کے لیے قبر سے پہلے باہر آگئے میدانِ معاشر میں آنکھے لیکن حضور کا پروٹوکول تو رہ گیا نا استقبال تو نہ ہوا آقا علیہ السلام کا پروٹوکول بھی تو حضور کو ملنا چاہیئے تھا نا لوگ راستے میں آقا علیہ السلام کا استقبال کرتے آقا علیہ السلام کے راستے میں پلکے پیچھاتے حضور کے راستے میں ہاتھ بانکے کھڑے ہوتے حضور کا استقبال تو رہ گیا اس کا جواب اس حدیث ہے باقی قدر مجھوڑ ہے اِذَنِ چَكْتَانُ هُلَارْ خَرَدَ فِيهِ سَبْعِينَ عَلْفَ مِنِدَ الْمَلَعَئِكَتِ يُبَكِّرُونَا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے قبر میری کھولی جائے گی میری قبر کے کھلنے سے بھی پہلے اللہ پاک ستر ہزار فرشتے میری قبر پر بھیج چکا ہوگا کس لیے بھیج چکا ہوگا فرشتے کیا کریں گے حدیث سے باقی فرشتے تازم کرتے ہوئے تقریم کرتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے پروٹوکول دیتے ہوئے اور آقا علیہ السلام کے عظمت کے نارے لگاتے ہوئے آقا علیہ السلام کو میدانِ ماشر میں لے کے آئے میرے مصطفیٰ چلو یہ عمت یہ انسان نہ سہی فرشتے بھی تو تیرے ہی غلام ہیں چلو تیرا استقبال ان کے ذریعے کرواتے ہیں ستر ہزار فرشتے آقا علیہ السلام کو استقبال کرتے ہوئے حضور کی راستے میں پلکے بچھاتے ہوئے آقا علیہ السلام کو لے کے چلے اور حدیث پاک میں آقا ہے آقا علیہ السلام پر 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 جو ہی میں چلوں گا انہو یحچر راکبل برراک آباز آئے گی میرے مصطفیٰ میدانِ ماشر ہے پیدل نہ جل برراک تیار ہے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ برراک جنتی سواری ہے جس کا افتداء دنیا کے اندر بھی مصطفیٰ نے کیا اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ ہی کرے حضور پرمادے ہیں میں برراک کے اوپر سوار ہو جاؤں گا ستر ہزار پرشتے براتیوں کی طرح آقا علیہ السلام کی ارد دھرد ہوں گے اور مصطفیٰ دھلے کی طرح برراک کے اوپر سوار ہو جاؤں گا چلتے 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 حضور فرماتے ہیں اکونو آنا با امتی اللہ تللن ایک اجی سے باگ ہے وہی اجی سے باگ میں ترتیب کے ساتھ لے کے چلوں گا اکونو آنا با امتی اللہ تللن آگے چلتے سے ایک تیدہ آ جائے گا جہاں میری امت کھڑی ہوگی اور میں اپنی امت کے ساتھ ملاقات کروں گا اسی دوران کہ جب میں اپنی امت کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں گا فَيَقْسُونِ رَبِّ حُلَّةً خَزْرَا اللہ رب ریزت اپنے دستِ قدرت کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جبہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا جبہ پہنانا تھا قبر کندر ہی پہنا لیتا آگے پیچھے ہی پہنا لیتا پہنانے کی ضرورت ہی کیا تھی ہاں امت کو دکھانا تھا دیکھو خدا کی نگاہ میں شانِ مصطفیٰ کیا ہے ابے تم تو اپنے نبات خود پہنتے ہو مصطفیٰ کو جبہ خود خدا پہناتا ہے حضور فرماتے ہیں انبیاء، اولیاء، صلحہ، گنگار، پرہیزگار ہر کسم کے لوگ میتانِ معاست کے طرح لے جا رہے ہیں یُضَو لِلْأَنبِياءِ مَنَعْبِر عبداللہ ابن عباس پر بیعت کرتے ہیں کہ آقای دو جہاں علیہ السلام نے نشاط پرمایا میتانِ معاشر میں امبیاء کے لئے سونے کے بنے ہوئے ممبر رکھے جا رہے ہوں اولیاء کے لئے نور کے ٹیلے رکھے جا رہے ہوں گے علماء کے لئے موتیوں کے ممبر رکھے جا رہے ہوں گے امبیاء سونے کے بنے ہوئے ممبروں پر جا کے جلوہ فروض ہو جائیں گے اولیاء نور کے ٹیلوں پر جا کے تشریف رما ہو جائیں گے علماء موتیوں کے ممبروں پر جا کے بیٹھ جائیں گے گناہگار پرہشکار ہر قسم کے لوگ میدانِ معاشر میں آن کے کھڑے ہو جائیں مجھے بتائیے اگر امبیاء کی اولیاء کی علماء کی بار گئے عزدی میں کوئی عظمتی نہ ہوتی یہ ایرہ غیرہ لوگوں کی طرح ہی ہوتے تو مجھے بتائیے کہ ان کے لئے ممبر رکھے جاتے ہیں ان کے لئے سوفے رکھے جاتے ہیں انہیں موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جاتا ارے میدانِ معاشر میں امبیاء کے لئے ممبر رکھے جانا اولیاء کے لئے موتیوں کے اور نور کے ٹیلے بیٹھائی جانا رکھے جانا یہ تلیلِ کامل ہے کہ میدانِ معاشر کے مہمان ہیں انہیں گرامی اور خصوصی مہمان امبیاء اور اولیاء اچھا یہ تو ہوئے مہمانانِ خصوصی مہمانانِ گرامی کرسی صدارت پر کون بیٹھا ہوگا میدانِ معاشر کے کرسی صدارت پر فائز شخصیت کون سی ہوگی یاد رکھ لیں صدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ صدر کی کرسی دھیگر کرسیوں سے ممتاز ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میدانِ معاشر میں امبیاء سونے کے بنیوئے ممبروں پر بیٹھیں گے اولیاء ٹیلوں پر بیٹھیں گے مگر حضور فرماتے ہیں میرے لئے نہ ممبر ہوگا نہ ٹیلہ ہوگا میرے لئے تو مقامِ محمود ہوگا یہ مقامِ محمود کیا ہوگا یہ کرسیہ صدارت ہوگا کرسیہ صدارت اور پھر ایک صدر کے علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب صدر بیٹھا ہوگا ہو یا پھر صدر بولتا ہے یا وہ بولتا ہے جس کو بولنے کی اجازت خود صدر دیتا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب کامت کا دن ہوگا ہر طرف سناکہ ہوگا خموشی ہوگی کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت فقط میں بولوں گا یا پھر وہ بولے گا جس کو بولنے کی اجازت خود محمد مصطفیٰ دے گا کرسی صدارت مصطفیٰ کے لئے ہوگی مصطفیٰ مہمان آنے گرامی نہیں کرسی صدارت پر فائز ہوگی وگر نہ مجھے بتائیے میدانِ ماشر کو لگانے کا یا سگانے کا مقصد ہی کیا تھا اگر کرسی صدارت مصطفیٰ کے لئے تہینہ نہ ہوتی تو پھر میدانِ ماشر کو لگانے کا آخر سبب ہی کیا تھا کیا اس لئے میدانِ ماشر کو لگایا گیا کہ سابق کتاب لینا تھا نو اللہ کی ذات تو عالم غیب ہے وہ تو کیا فرشتے بھی جانتے کس نے جنت میں جانا کس نے جہنم میں جانا تو کیسے لئے لگایا گیا کہ اللہ رب العزت کو ماذا اللہ ڈر تھا کہ یہ میں نے جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھیجبا دیا تو کوئی میرے خلاف دھرنا نہ دے دے اتجاز نہ کر لے کہ میں جہنم کے اندر کو پھیجبا دیا گیا نو اللہ کے خلاف اتجاز کرنے کی دھرنا دینے کی جورت کون کر سکتا تو پھر کس لئے میدانِ ماشر کو لگایا گیا اور کس لئے میدانِ ماشر کو سجایا گیا ہاں اس لئے میرے مصطفیٰ تیری عظمت کو دکھائے بغیر تیری فضیلت کو بتائے بغیر اگر جنتی جنت میں چلے جائیں جہنمی جہنم میں چلے جائیں تو تیرے ہاتھ میں لباو الحمد کون دیکھے گا پنسی رات پر تجھے سہارہ دیتا وہ کون دیکھے گا حوزِ کسر کے پھرے ہوئے جام پھلاتا وہ تجھے کون دیکھے گا فقط اتنا سبب تھا فقط اتنا سبب تھا انہیں کہا دے بزمِ ماشر کا کہ تیری شانِ محبوبی دکھائی جانے والے مقصود یہ تھا کہ آج یہاں بیعہ بھی آ جائیں اولیاء بھی آ جائیں صلحہ بھی آ جائیں کناہ گار بھی آ جائیں پریش گار بھی آ جائیں اپنے بھی آ جائیں غیر بھی آ جائیں بڑے بھی آ جائیں چھوٹے بھی آ جائیں سارے کے سارے آ کر دیکھ لیں جنت میں جانے والے بھی آ جائیں جاندہ میں جانے والے بھی آ جائیں آ کر ایک آنکھ سے دیکھ لیں کہ جس کو جنت مر رہی ہے مصطفیٰ کی بجا سے مر رہی ہے اور جو جہانم پیٹا جا رہا ہے مصطفیٰ کی بجا سے پیٹا جا رہا ہے مدانِ معاشر کیسا ہوگا یاد رکھ لیں میدانِ معاشر میں سخت گرمی ہوگی یہ سورج جس کو آج ہم تکتے ہیں یہ سورج چوتھے آسمان پر عبداللہ بن عباس نے بیعت کرتے ہیں کہ آقائد و جہاں علیہ السلام نے رشاد فرمایا سورج چوتھے آسمان سے نکلتا ہے اس سورج چوتھے آسمان سے نکلتا ہے اس کا رخ اس کا جو چہرہ ہے وہ اوپر کی طرف ہے ابھی اس کی ہماری طرف پوشت ہے اس کی گرمی اس کی حرارت جو ہے اس کو ہم پرتاج نہیں کر سکتے ہیں مگر جب قیامت کا دن ہوگا یہ سورج لوگوں کے سروں کے این برابر ہوگا اس کا رخ بھی نیچے کی طرف ہو جائے گا اور یہ زمین جس کے اوپر آج ہم بیٹھے ہیں اس میں کوپت جال جباہ ہے جب گرمی اس کے اندر پڑتی ہے گرمی کے اور اپنے اندر کھینچ لیتی ہے مگر جب قیامت کا دن ہوگا یو مطوبت در الارد غیر الارد اس زمین کو اللہ باقی اٹھا کے جنت میں رکھ لے گا اور اس زمین کے بدلے ایک اور زمین جو تانبے کی ہوگی یہاں رکھ دے گا اوپر سے گرمی برسے گی تو نیچے سے گرمی اور نکلے گی لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے اور پسینہ حضور نے فرمی اتنا گرم ہوگا اتنا گرم ہوگا کہ اس کا ایک کترہ اگر اہد پہاڑ کے اوپر گرائے جائے اہد پہاڑ بھی بغل جائے بدبودھار پسینہ ہوگا اتنا بدبودھار پسینہ ہوگا کہ اس کا ایک کترہ حضور نے فرمایا اگر زمین پہ کراہ جائے انسانوں کے تو کیا جانوروں کے دباغ بھی بدبودھار پسینہ اور ہر ہر چس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا کسی کا پسینہ اس کے ٹکنوں تک کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک کسی کا پسینہ اس کے گمر تک کسی کا پسینہ اس کے گردن تک اور کوئی اپنے پسینوں میں خوتے لگا رہا ہوگا لوگ بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے ننگے ہوں گے بالدین اولاد سے بھاگ رہے ہوگی اولاد بالدین سے بھاگ رہی ہوگی شوہر بی بی کو دے کے راستہ بدل جائے گا بی بی شوہر کو دے کے راستہ بدل جائے گی قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میدانِ معاشر میں مجرمین لوگ یہ چاہیں گے کہ آج اللہ رب و رزق بس ہمارے خاندان کو جہنم میں گیراتے بس صرف ہمیں بچا لے جہنم سے آگ کے بڑے بڑے شولے پہاڑوں کی طرح نکر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس ستر انبیاء کے عامال کے برابر بھی عامال ہوئے وہ بھی کپ کپا رہا ہوگا تھر تھرہ رہا ہوگا اسہ ہوناک خوفناک اور خطرناک صورتحال کو دیکھ کر حدیث متواتر بخاری شریف کتاب التحید آخری باب یحجر الناس لوگ جمع ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے اور اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ارز کریں کہ اے آدم انت ابو الناس اے آدم تو تو ساری انسانیت کا باپ ہے نا ہمارا باپ ہے ذرا آج ہماری سفارشی کر دیں شفاعتی کر دیں آدم علیہ السلام فرمائے گا نہیں بھی نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا کہیں اور جاؤ مجھے تو خود ڈھڑ لگا ہوا ہے کہیں اور جاؤ لوگ وہاں سے ہٹ کر نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے یہی جملے تو رائیں گے اے نو علیہ السلام آپ آدمیں سانے ہیں آپ بھی تو ہمارے باپ ہیں ہماری سفارش کر دیں آج ہمیں ڈھڑ لگا ہوا ہے آج بڑی سخت پریشانی کا وقت آنے چکا ہے ہماری بدد کریں آگے سے نو علیہ السلام بھی یہ کہیں گے بھی نہیں بھی نہیں یہ دن میرا دن نہیں ہے کہیں اور جاؤ لوگ وہاں سے اٹ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے یہی کلمات دورائیں گے اے ابراہیم علیہ السلام اے اللہ پاکے خلیل و دوست ذرا ہماری سفات کر دیں آج سخت مشکل کی گھڑی آ چکی ہے ہماری سفارش کر دیں ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرما گیا نوی نے اضحابوئی لآغیر کہیں اور جاؤ کہیں اور جاؤ یہ کام میں نہیں کر سکتا لوگ وہاں سے اٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے ذکریہ و یحییٰ کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے ہر ہر نبی کے پاس سے ہوتے 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 اینڈ میں لوگ حضور کے پاس آئیں گے ارض کریں گے آقا آپ دیکھ رہے ہیں آج اللہ رب پر حصت کی شانے کہا رجعت اپنے پرے روج پر ہے اللہ کی شانے جب پر رجعت اپنے پرے کمال پر ہے آقا اگر آپ نے شفاعت نہ کی تو ہم تو مارے جائیں آقا آپ ہمارے سبارش کریں ہماری نجات کا بندوبست کریں علی سے متباکتے رہے بخاری شریف کتاب و توحید آخری باب ہے بخاری شریف کا یہ حدیث صفاق اس کے اندر وجود ہے اور یہ حدیث صفاق کے حدیث متباکتے رہے اس کا انکار کرنا کفر ہے حدیث کیا کہ حضور نے فرمایا جب یہ صورتحال ہو جائے گی لوگ میرے پاس آ جائیں گے میں آگے سے یہ نہیں کہوں گا خدا کے بندو جب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کچھ نہیں کر سکے تو میں کا کر سکتا ہوں نہیں آقا علیہ السلام فرمت ہے میں آگے سے یہ کہوں گا آنا لہا آنا لہا آنا لہا آرے ہاں ہاں میرے پاس آنے والوں تم بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو آج کا دن کسی اور کا دن نہیں تھا آج کا دن تو میرا دن ہے میں تمہاری شفاق کروں گا میں تمہارے نجات کا بندو بس کرنے والا ہوں مجھے بتائیے بڑی قابل توجہ بات اللہ کی ذات عالم الغعب ہے یا نہیں بوریے نا اللہ کی ذات عالم الغعب ہے نا اسے معلوم نہیں تھا کہ بخشوانہ تو میرے مصطفیٰ نے ہے شفاق تو میرے مصطفیٰ نے کرنی ہے میں کیوں آدم کے پاس زکریہ کے پاس موسیٰ کے پاس انہوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے طرف کیوں بھیجبا رہا ہوں شروع سے ہی انسانیت کو متوجہ اللہ پاک حضور کی طرف کر سکتا تھا نا بوریے نہ کر سکتا تھا نا تاکہ تائم بچ جاتا اور تائم بچ جاتا تائم کو بچانے کے لئے اور انسانیت کو گبراہر سے بچانے کے لئے اللہ رب بلزت جو ہے کر سکتا تھا مگر متوجہ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا مصطفیٰ اگر میں شروع سے ان کو تیری طرح متوجہ کر دوں تو تو شفاق کر دے گا پھر ان کو تیری عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا ان کو تو تیری عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا یہ سمجھیں گے اگر آدم کے پاس وہ بھی شفاق کر دے تھے اگر موسیٰ کے پاس آتے وہ بھی شفاق کر دے تھے اگر زکریہ کے پاس جاتے وہ بھی شفاق کر دے تھے اگر عصہ کے پاس جاتے وہ بھی شفاق کر دے تھے اگر ابراہیم کے پاس جاتے وہ بھی شفاق کر دے تھے میرے مصطفیٰ شفاق تو نے کرنا تھی شفاق تو نے کرنا تھی مگر یہ یہ سمجھتے کہ شاید شفاق ہر کوئی کر سکتا ہے نہیں میرے مصطفیٰ ان کو میں ابتدان تیرے پاس نہیں پہلے ان انبیاء کے پاس بیٹھا ہوں تاکہ ان انبیاء کے پاس جا کر ہر ہر در پر گھن پھر کر یہ دیکھ لیں کہ جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے مصطفیٰ سب کچھ کر سکتا ہے آج لو ان کی پنا آج مدد مانگ لو ان سے آل اغرد کہتے ہیں آج حضور کے بن جاؤ آج لو ان کی پنا آج مدد مانگ لو ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان گیا فرماتے ہیں حضور کے آج ایک آج بن جاؤ اگر قبر میں یا حشر میں شان مصطفیٰ دیکھ کر لکھا میں مصطفیٰ دیکھ کر حضور کے بنے تو پھر وہاں کا بننا کام نہیں آئے گا الغرض حضور کی سواری آ رہی ہوگی حضور پر راک پر بھدے کی طرح سوار ہوں گی ستر ہزار پرشتے براتیوں کی طرح مصطفیٰ کے ارد گرد ہوں گی کیا کر رہے ہوں گے یو بک کر لو نہ ہو تازیم کرتے ہوئے تکریم کرتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے حضور کو پروٹوکول دیتے ہوئے مدانِ ماشر کی طرف پرشتے حضور کو لے کے آ رہے ہوں گے مدانِ ماشر لگ چکا ہوگا اور مدانِ ماشر سچ چکا ہوگا ادھر آدم بیٹھیں ادھر ذکری جاں بیٹھیں ادھر موسیٰ بیٹھیں ادھر عیسیٰ بیٹھیں ادھر غوثuru آدم بیٹھیں ادھر داتا سا بیٹھیں ادھر خادر جمہر بیٹھیں ادھر خادر شہاب الدین بیٹھیں یہ سارے امبیاء اور یہ سارے اولیاء بیٹھ کر تک رہے ہیں ممبر تو کوئی باقی ہے نہیں کرسی تو کوئی باقی بجی نہیں مصطفیٰ نے کہاں بیٹھنا ہے مصطفیٰ نے کہاں جلوہ فروض ہونا ہے بھائیو خدا کی عزت کی قسم امبیاء کے لیے ممبر ہوں گے اولیاء کے لیے ٹیلے ہوں گے مصطفیٰ کے لیے نہ ممبر ہوگا نہ ٹیلہ ہوگا مصطفیٰ کے لیے تو مقام محمود ہوگا ہر نبی بلی بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا وہ مقام محمود کیا ہے وہ مقام محمود کیا ہے جس کے اوپر ابھی مصطفیٰ نے جلوہ فروض ہونا ہے سوچ رہا ہوگا اتنے میں آباز آئے گی فرشتو فرشتو عرش مولا پر میری کرسی رکھ دو کونسی کرسی یہ کرسی نہیں باسعہ کرسی وہ کرسی جس نے زمین و آسمان کو کھیر رکھا ہے کرسی رکھ دو کرسی رکھ دی گئی پھر آباز آئے گی میرے مصطفیٰ آجا اسی طرح اوپر آجا جیسے تم مراج کی شب اوپر آیا تھا اسی طرح اوپر آجا جیسے تم مراج کی شب اوپر آیا تھا کیونکہ مراج کی شب تیرا اوپر آنا کیونکہ ہر کوئی دیکھنا سکا تھا اور ہر کوئی سمجھنا سکا تھا آجا ہر ایک کو دکھانے کے لیے اور ہر ایک سے شانِ مصطفیٰ منبالے کے لیے میرے مصطفیٰ ہر ایک کو نیچے چھوڑ کر مصطفیٰ اوپر آتا حضور پھر میدانِ معاشر میں ہم پیجا کو نیچے چھوڑ کر اولیاء کو نیچے چھوڑ کر صلحاء کو نیچے چھوڑ کر انسانیت کو نیچے چھوڑ کر سارا میدانِ معاشر مصطفیٰ نیچے چھوڑ کر عرشِ مولا پہ جا پہنچیں عرشِ مولا پہ جا پہنچیں کہاں بیٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے تفسیرِ کرتبی میں حوالے دے رہا ہوں تفسیرِ کرتبی امام کرتبی علی رامہ کے لیے تفسیرِ عربی تفسیرِ اس آیتِ کریمہ کے تاتھ امام کرتبی علی رامہ نے اس آجی سے پاکو لے کے آئے اور اسے بہت کیا ہے کہ آقای دو جہا علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا بتا دیجئے مقامِ محمود کیا ہوگا مقامِ محمود کیا ہوگا آقا علیہ السلام نے پرمایا مقامِ محمود یہ ہوگا کہ مقامِ محمود یہ ہوگا کہ مجھے اللہ رب العزت عرش مولا پر رکھی گئی جو کرسی ہوگی مجھے اس پر اپنے ساتھ بٹھا لے گا میں حوالہ میں نے پہلے میں نے اپنے پاس حدیس اپاق نہیں بننی جو شخص میری طرف کوئی جھوڑ کی نسبت کرے حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی تفسیر کرتبی امام کرتبی اس حدیس اپاق کو لے کے آئے عربی تفسیر موجود ہے میرے پاس کہ اللہ باق اس کرسی پر رکھے گئی جو کرسی ہوگی عرش مولا پر اس پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لے گا لوگوں نے اعتراض کی اللہ کیسے بٹھا لے گا حضور اللہ کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں گے امام کرتبی نے سادہ سا جواب دیا فرمایا وہ دیکھتے نہیں ہو باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے باپ باپ رہتا ہے بیٹا بیٹا رہتا ہے بلا تشبیہ ہو بلا مثال خدا مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا خدا خدا رہے گا مصطفیٰ مصطفیٰ رہے گا پوچھا گیا آقا پوچھا گیا آقا اللہ جب آپ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا تو کیا بیٹھ جائیں گے آپ آپ بیٹھ جائیں گے آقا علیہ السلام فرماللہ آجلیس میں نہیں بیٹھوں گا میں ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا اللہ کی محبت مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائے گی آجا میرے مصطفیٰ میرے ساتھ آکے بیٹھ محبتِ خدا مصطفیٰ کو آباز دے گی میرے مصطفیٰ آجا میرے ساتھ آکے بیٹھ جاؤ مگر مصطفیٰ کا آدم مصطفیٰ کو کھڑا کر دے گا نہیں بھری فالا میں تیرے ساتھ کیسے بیٹھوں نہیں میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں پھر کیا ہوگا اللہ پر سب سے پہلے بات کا کرے گا حدیثِ بخاری کتاب و توحید بخاری شریف کا آخری اور حدیثِ مطبع کے لئے کسرت کے تمام قطبِ صحاہ کے اندر اور تمام قطبِ حدیث کے لئے حدیثِ بار بار مختلف صحابہ سے مختلف مرویات کے ساتھ یہ حدیثِ بار منکون ہے اللہ باق فرمائے گا مادہ توری میرے مصطفیٰ پہلی بات یہ ہے بتا میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں مجھے بتائیے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے یا نہیں بتاؤنا بھئی اللہ کی ذات عالم الغیب ہے نا ایک محبت کرنے والا جب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو پہلی بات کیا ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے السلام علیکم اور کیا حال ہے آپ کے طبیعت کیسی ہے سفر کیسا گزرا بچے ٹھیک ہیں نا گربار سب خریت ہیں یہی باتیں ہوتی ہیں نا خدا محبت کرنے والا اور مصطفیٰ وہ جس سے محبت کی جا رہے ہیں محب محبوب سے ملاقات ہو رہی ہیں محب اور محبوب کی ملاقات ایک وقفے کے بعد ایک عرص کے بعد ملاقات ہو رہی ہیں چاہیے تو یہ تک علیک سلیک ہوتی ہے اور کیا حال ہے آپ کے طبیعت صحیح ہے نا سفر کیسا گزرا آپ کا جربار سب خریت ہے کوئی پرشانی تو نہیں ہو یہ باتیں ہونی چاہیے تھی نا بھولی یہ نا یہ باتیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ باتیں نہیں ہیں کیا پہلی بات اللہ پر کیا کہے گا بتا میرے مصطفیٰ بیٹ تیری امت کے ست کا سلو نہ علیک سلیک کی نہ حال چال پوچھا نہ گربار کی خریت دریافت کی نہ سفر کی تکاوٹ اکتاہر کے بارے میں پوچھا سب سے پہلی یہ بات کیوں کیوں اس لیے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے اسے معلوم ہے کہ مصطفیٰ کو نہ اپنی فکر ہے نہ گرباروں کی فکر ہے اسے تو صرف فکر ہے غلاموں اسے تو صرف غلاموں کی فکر ہے بتا میرے مصطفیٰ جانتا ہوں تجھے اپنے پرواہ بھی نہیں گرباروں کی فکر بھی نہیں تجھے صرف فکر غلاموں کی ہے بتا میرا مزاق آج تیرے غلاموں کے ساتھ کیسا ہو میرا رویہ تیری امت کے ساتھ کیسا ہو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے سے جواب دوں گا عجل حسابہ ہوں باری تعالی باری باتیں باتیں بات میں ہوتی رہیں گے پہلی بات تو یہ ہے میری امت کا حساب پہلے کر اے باری تعالی امت آخری ہے عدل کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ان کا حساب بھی آخر میں کیا دائے مگر باری تعالی میری امت کے ساتھ عدل نہ کر فضل کر ان کا حساب آخر میں نہ کر ان کا حساب تو پہلے کر بس آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کہنے پر کیا ہوگا اللہ باقی آواز دیگا پریشتو میدان لگاؤ اور میرے مصطفیٰ کے امتیوں کا حساب کو کتب شروع کر دو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن دو قائدے ہوں گے دو آصول ہوں گے اور دو قانون ہوں گے ایک طرف رب کی رحمت کا قانون ہوگا اور ایک طرف میری شفاعت کا قانون ہوگا کچھ لوگ جو عبادت گزار ہوں گے تو اللہ باقی رحمت کی وجہ سے چھوڑے جا رہے ہیں جو عبادت گزار ہوں گے نمازی ہوں گے رزددار ہوں گے حاجی ہوں گے وہ اللہ باقی رحمت کی وجہ سے چھوڑے جائیں گے اور جو گناہگار ہوں گے حضور فرماتے ہیں میری شفاعت کی وجہ سے چھوڑے جائیں گے اسی دوران حدیث بخاری کتاب ہوتا ہی حضور فرماتے ہیں میری پر جبرائیل آجا ہے ارز کریں گے آقا آپ کے کچھ امتی جہنہ میں تھکل دیئے گئے وہ جہنہ میں جا کر آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں آقا وہ آپ کی یاد کے اندر جو ہے مشکول ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ بات سن کر پار گئے خدا بندی میں سربسجود ہو جاؤں گا کیجہ ساری کروں گا تذرون کے ساری کروں گا روں گا اللہبک فرمائے گا ارفع راسق محبوظ سر تو اٹھا کل یصب آلق تُو بات کر تیری بات سنے جائے اسفع ت سفع تُو شفع تُو شفع کر کے دیکھ تیری شفع تقول کی جائے سل تُو اٹھا تُو مانگ کر تُو دیکھ تجھے سم úدی گا جائے اللہبک فرمائے گا اور چار بار فرمائے گا ارفع راسق سر اٹھا کل یصب آلق تو بات کر تیری بات سنی جائے اشبات تو شفا تو شفا کر کے دیکھ تیری شفا تک بل کی جائے سل تُعطا تم مان کر تو دیکھ تجھے تو سب پتیا جائے گا مجھے بتا یہ چار کلمات جو چار بار لفق فرمائے گا حالیٰ کے چاروں کا معنی تو ایک ہی ہے معنی تو ایک ہی بنتا ہے نا کیا کہنا ہے تو کیوں رو رہا ہے مفہوم تو یہی ہے لمبی بات کر رہا ہے وہ چار بار بات کر رہا ہے اور ایک ہی بات کو بار بار دورا رہا ہے لمبی بات کون کرتا ہے اور لمبی بات کس سے کیا تھی اب یہ بات سمجھانے کے ضرور تو نہیں ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے ہم میں سے ہر چخص جو ہے والدین سے بات کرتا ہے مختصر بھائیوں سے بات کرتا ہے مختصر مگر جو محبوب ہوتا ہے اس سے پھر بات لمبی لمبی کی جاتی ہے ہوتی ہے نا نہیں سمجھے چلو جو سادے سمپل میری جیسے لوگ بیٹھے ہو وہ ذرا قرآن سننے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے دائیں ہاتھ میں عصا تھا دنڈا تھا اللہ پک نے پوچھا مماتل کا بھی یمین نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اب جواب کیا تھا دنڈا عصا مگر یہ نہیں کہا قرآن کہتا ہے یہ عصا یا یہ میرا عصا ہے میرا عصا ہے بھی ہے تو نہیں کہا تھا یہ میرا عصا لمبی بات کرتی اس کے ساتھ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اس کے ساتھ میں پتوں کو جھاڑتا بھی ہوں بکریوں کو ہانگتا بھی ہوں اور بھی کافی سارے کام لیتا رہتا ہوں اللہ نے یہ دو بات پوچھ ہی نہیں دی لمبی بات کرتی کیوں تاکہ دنیا سمجھ لے موسیٰ محب ہے رب اس کا محبوب ہے اور محبت کرنے والا محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب سے لمبی بات کرتا ہے بھائیو میدانِ معاشر میں اللہ رب بریجدر جو ہے ساری نسانجت کو بٹھا کر مصطفیٰ سے لمبی بات کرے گا تاکہ دنیا سمجھ لے تمہارے بھی محبوب تھے اور تم بھی ان سے لمبی لمبی باتیں کرتے تھے نا ادھر دیکھو میرا بھی محبوب ہے میں بھی اس سے لمبی بات کرتا ہوں ارفارہ سکھ سر تو اٹھا کل یسمالہ تو بات کر تیری بات سنن جائے گی اشبات تو شفا تو شفا بات کر کے دیکھ تیری شفت کبھل کی جائے گی سل تو تا تو مانگ کر تو دیکھ تجھے سب کو دیا جائے گا اللہ پاکہ جب یہ چار بار فرمائے گا تو ذور فرماتے میں کہوں گا باری تعالیٰ میرے کچھ امتی جہنم میں میرے کچھ امتی جہنم ان کو نکالنا ہے اللہ پاکہ فرمائے گا حدیث بخاری کتاب و توحیر آخری بار بخاری شریف اور حدیث متباتر اللہ پاکہ فرمائے گا انتلے و آخری من النار من کانپی قلبی مزقال زررت من ایمان جا میرے مصطفیٰ جا کر جہنم سے خود نکال لے جس کسی کے پاس بھی زرہ بھر بھی ایمان ہے جا کر نکال لے حضور فرماتے میں جاؤں گا جہنم میں جا کر جس جس کے پاس بھی زرہ بھر بھی ایمان ہوگا تمام کو باہر نکال لے اور نکال کر پھر سر بس اجد ہو جاؤں گا گریہ داری کروں گا تذر ان کے ساری کروں گا روں گا اللہ پھر وہی بات فرمائے گا عرفہ رہا سک سر تو اٹھا کل یسو مالک تو بات کر تیری بات سنو جائے گا اشبات تو شفات تو شفات کر کے دیکھ تیری شفات کبھر کی جائے گا سلت عدت تو مانگ کر دیکھ تجھے سب کو دیا جائے گا آقا علیہ السلام پھر وہی بات باری تعالی میرے کچھ عمتی جہنم میں ہے ان کو چھڑانا ہے ان کو بچوانا ہے اللہ پھر فرمائے گا میں نے کہا نہیں پھر میں نے کہا تھا نا جس کسی کے پاس ذرہ بھر بھی ایمان ہے جاکہ نکال لے حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا باری تعالی تو نے کہا تھا جس کے پاس ذرہ بھر ایمان ہو اسے نکال کچھ تو وہ بھی ہیں جن کے پاس ایمان تو ہے مگر ذرہ سے بھی کم ہے ذرہ سے بھی کم ہے ان کو بھی تو نکلوانا ہے نا آگے سے اللہ پھر کیا فرمائے گا حضیث بخاری انتلک فآخرت من النار من کان فی قلبہ مسکال شعیرت من ایمان جا میرے مصطفیٰ جاکر خود نکال لے جس کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا جا ان کو بھی نکال لے ان کو بھی نکال لے آقا علیہ السلام فرماتے میں جاؤں گا جہنم بھی ٹا کر جس کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نکال لوں گا ان نکال کر میں پھر سر بس جد ہو جاؤں گا گریہ داری کروں گا اللہ فکر وہی بات فرمائے گا عرفہ راست تو سر تو اٹھا تو بات کر تیری پاری چھنی جائے گی تو شفاف کر کے دیکھ تیری شفاف تبر کی جائے گی تو مان کر تو دیکھ تجھے سب کو دکھا جائے گا مصطفیٰ تو روتا کیوں ہے آئے تو ناز کر ہم تیرا ناز کرنا کا بارہ کریں گے آئے تو بخر کر ہم تیرا بخر کرنا کا بارہ کریں گے اس لئے کہ میرے مصطفیٰ آئے تیرے رونے کا دن نہیں ہے آئے تو ساری نسانی کے پر تیرا مقام ظاہر کر دینے کا دن ہے اس لئے کہ جو لوگ دنیا میں تیرے مقام سے نعاشنا دے آئے تو ان پر تیرا مقام شو کر دینے کا دن ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا باری تعلیم ان کو نکالنا ہے جس کسی کے پاس رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے جاں کے نکال لے حضور فرماتے ہیں تو نے کہا تھا جس کسی کے پاس رائے کے دانے کے برابر ایمان ان کو نکال کچھ تو وہ بھی ہے جن کے پاس ایمان تو ہے مگر رائے کے دانے سے بھی کم ہے رائے کے دانے سے بھی کم ہے وہ بھی تو میرے ہیں نا ان کا بھی نکالنا آئے آگے اللہ پر کیا فرمائے گا بڑے محبت بریکنے والے اللہ پر فرمائے گا انتلے فَآخَرِكْ مِنَ النَّار مَنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ عَدْنَا 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 مِسْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِمْ مِنْ اِمَانِ جا میرے مصطفیٰ جا کر خود نکال جس کسی کے پاس رائے کے دانے سے کم پھر اس سے کم اور پھر اس سے بھی کم ایمان ہے جاکہ ساروں کو نکال حضور فرماتے میں جاؤں گا جہنم میں جا کر جس کسی کے پاس رائے کے دانے سے کم پھر اس سے کم اور پھر اس سے بھی کم ایمان ہوگا تمام کو باہر نکال لاؤں گا اور نکال کر آؤ تو رابع میں چوتھی بار پھر آ جاؤں گا پھر سر پاس اجود ہو جاؤں گا گریہ داری کروں گا تذر انکساری کروں گا روں گا اللہ پھر وہی بات مجھے بتائیے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے یا نہیں بولو نا بھئی اللہ کی ذات عالم الغیب ہے نا اسے معلوم نہیں تھا حضور نے تو ساروں کو نکلوانا آئے ساروں کو جھڑانا آئے ایک بار ہی نکال دیتا اور بار بار دے حضور کو جانا پڑا جہنم کی طرف جانا پڑا بار بار اللہ باقی بارگاہ میں فریاد کرنا پڑی ایک بار ہی چھوڑ دیتا کہ میرے مصطفیٰ نے ساروں کو نکلوانا چلو ایک بار نکال دیتا نو ایک بار نہیں بار بار مصطفیٰ کو آنا پڑے گا حکمت کیا ہے حکمت وہی جو شبہ میراج پنتالیس نمازیں اس نے معاف کرنا تھی نگر ایک بار نہیں کی تھی نو بار مصطفیٰ کو آنا پڑا مصطفیٰ تو بار بار آتا رہے تیری بات بھی ہوتی رہے ہماری ملکات بھی ہوتی رہے اور ساتھ امت پہ کرم بھی ہوتا رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رشال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ چوتھی بار پھر آ جاؤں گا اللہ پھر وہی بات فرمائے گا ہاں میرے مصطفیٰ کیا کہنا ہے سر تو اٹھا بات کر شبات کر مانگ کر دیت آقا علیہ السلام پھر وہی باری تعالیٰ میرے کچھ امتی جہنم میں ان کو نکالنا ہے اللہ پک رہے گا میں نے کہا نہیں تھا کہ جس کسی کے پاس رائی کے دانے سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے بھی کم ایمان ہو جائے کے نکال لے حضور فرماتے ہیں باری تعالیٰ تو نے کہا تھا جس کے پاس رائی کے دانے سے کم پھر اس سے کم اور پھر اس سے بھی کم ایمان ہو ان کو نکال کچھ تو وہ بھی ہیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایک بار کلمہ پڑھ لیا تھا مر گئے تھے کوئی عمل نہ کر سکے تھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ایک کلمہ ہے باری طلب وہ بھی تو میرے ہیں نا ان کو بھی تو نکلوانا آئے اب پھر کہا ہوگا حدیث بخاری کتاب و توی اور حدیث متباتر بخاری شریف کا آخری باب کتاب و توی اس کے اندر موجود اور تمام کتبی صحاحت کے اندر موجود اور تمام کتبی حدیث کے اندر موجود اور حدیث متباتر اس کا انکار کرنا کفر ہے اس کا درجہ قرآن کے این برابر ہے کیا اللہ پر چار قسمیں اٹھائے گا کیا بعزتی بجلالی بکبریائی بعظمتی جا میرے مصطفی مجھے میری عزت کی قسم ہے مجھے میرے جلال کی قسم ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اور مجھے میری عظمت کی قسم ہے جا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جا جس نے ایک بار بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا تھا جا جہنم سے نکال لے اور جنہ داخل کر لے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جہنم میں جاؤں گا جا کر جس جس شخص نے بھی زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا ہوگا ان تمام کو جہنم سے نکال کر جلجن کی طرف پیچے باتے 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 اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ بڑی قابل غور بات آپ نے بار بار سنا اللہ بکیا کہے گا انتلک آخرج من النا علامہ ابو بکر صاحب بیٹھے ہیں انتلک امر کا سیگا آخرج امر کا بابی پال سے امر کا سیگا مانا کیا ہے تُو جا جا کر خود نکال کیا کہے گا چار بار کہے گا کیا بر یہ نہ بھئی پہلے میں کہتا رہا اب آپ نے دورانا کیا کہے گا تُو جا بر یہ نہ بھئی تُو جا جا کر خود نکال کیا کہے گا تُو جا جا کر آباز نہیں آرہی تُو جا جا کر خود نکال کیوں اللہ نکال نہیں سکتا تھا خود نکال لیتا پرشتوں کے ذریعے نکروا لیتا جاؤ میرے مصطفیٰ کے امتی کو جہنم سے نکال لاؤ ایسا ہو سکتا تھا نا خود ہوا دے جاؤ میرے مصطفیٰ کے غنام ہو آؤ تمہارے کیونکہ شباہ تو مصطفیٰ نے کر دی گئے لارے نکال آؤ باہر سے جہنم سے نکال آؤ خود نکال لیتا پرشتوں کے ذریعے نکروا لیتا نہیں میرے مصطفیٰ میں نے نکالتا پرشتوں کے ذریعے بھی نہیں نکروا تھا کیوں اس لیے میرے مصطفیٰ اگر میں نے نکال دیا یا پرشتوں کے ذریعے نکروا لیا تو یہ تو یہ کہیں گے کہ شاید ہمارے عذاب کی مدد پوری ہو گئی تھی ہماری عذاب کی مدد پوری ہو گئی تھی اللہ پاکہ رحمہ گیا تھا اللہ پاکہ ترس آ گیا تھا نہیں میرے مصطفیٰ نکالا جانا تیری خاطر تھا بگر یہ نکالے جانے کے نسبت میری طرف کر دیتے نہیں مصطفیٰ میں نے نکالتا فریشتوں کے ذریعے بھی نہیں نکلوا تھا بلکہ تو جا جا کر خود نکال تاکہ ان کو پتا چل جائے رب نے تو پکڑ لیا تھا نا مصطفیٰ نے چھوڑا دیا خدا جس کو پکڑے خدا جس کو پکڑے چھوڑائے محمد پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا پھر کیا ہوگا آخری بار اللہ پر کیا کہے ساروں کو نکلوا لیا جی ہاں باری تعالی اچھا میرے مصطفیٰ مطمئن ہے جی ہاں باری تعالی حضور اللہ پاک کی باتیں سن کر جنت کی طرف جائیں گا بیدر سے تو نکلوا لیا کہیں جنت میں داخل ہوئے بھی ہیں یا کہ نہیں دیکھو تو صحیح جنت میں داخل بھی ہوئے ہیں یا باہر ہی کڑے رہ گئے آقا علیہ السلام فرما دیں میں جنت کی طرف جاؤں گا جاکہ دیکھوں گا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے انبیاء باہر کھڑیں اولیاء باہر کھڑیں سلحہ باہر کھڑیں سارے حضور کے غلم باہر کھڑیں میں کہوں گا آدم اندر جاتے کیوں نہیں ہو اے سکریجو یا یا باہر کیوں کھڑے ہو اے عبدالقادر جلانی اہل علی حجبیری اندر کیوں نہیں جاتے ہو آگے سے ہر نبی ولی یہی کہے گا آقا کیا کرے ہم تو بیل بجاتے ہیں دستک دیتے ہیں یہ کہتے ہیں میں آدم ہوں یہ کہتے ہیں سیزکریہ ہوں یہ کہتے ہیں میں موسا و عیسیٰ ہوں اندر سے پھر کوئی جواب ہی نہیں آتا کوئی جواب ہی نہیں آتا آقا علیہ السلام فرماتے میں کہوں گا پیچھے اٹھو مجھے بیل بجانے دا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں انبیاء کو علیہ کو پیچھے کر کے جنت کی بیل بجاؤں گا آباز آئے گی کون ہو حضور فرماتے میں کہوں گا محمد بس اندر سے آباز ہے کہ ہاں ہمیں تو تیرا ہی انتظار تھا ہمیں تو تیرا ہی انتظار تھا بس یہ کہہ کر دروازہ ہی جنت کھوڑ جیا جائے گا حضور فرماتے کیوں ہی میں جنت کے دروازے میں قدم رکھوں گا یستقبلونی ربی میرا رب آگے بڑھ کر خود میرا استقبال کرے گا پہلے پرشتوں سے استقبال کروایا پھر خود استقبال یستقبلونی ربی میرا رب خود آگے آ کر میرا استقبال کرے گا کیوں استقبال کون کرے گا استقبال کرنا تک برکندری کر لیتا کہیں خفیہ مقام پہ کر لیتا انبیاء کے سامنے اولیاء کے سامنے انسانیت کے سامنے حضور کے غناموں کے سامنے حضور کا استقبال رب کائنات خود کون کرے گا ہاں اس لیے اس لیے میرے مصطبع کیونکہ تیرا ایک استقبال میرات کی شب بھی تو ہوا تھا نا میرات کی شب بھی جب حضور عالم اللہ مقامے پہنچے تھے آواز آئی تھی یا محمد میرے مصطفیٰ دو گھنیاں تھیر جا تیرا رب تجھ پہ صداد پھیج کر تیرا استقبال کر رہا ہے کیونکہ وہ استقبال ہر کسی نے دیکھا نہ تھا اس کی چلک ہر ایک نے نہیں کی تھی آجا مصطفیٰ اس کی چلک کروانے کے لئے اور ہر ایک سے شان مصطفیٰ منبالے کے لئے مصطفیٰ تیرا استقبال ہر ایک کے سامنے کرتے ہیں بھائیو اسلام کا مرکز حضور کی ذات ہے ایمان کا منبع مصطفیٰ کی ذات ہے ایمان کا سر تشمہ مصطفیٰ کی ذات ہے اسی کا ایمان کامل ہوگا یا اسی کا ایمان ایمان ہوگا جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہوگا جو چاہے مصطفیٰ سے تو ربط کٹ جائے خدا سے ربط جڑ جائے وہ باگل ہے وہ بغالتے میں ہے خدا تک کب بھی کسی کی رسائی ہوئی وہ باتو پہلے مصطفیٰ کے ہوئی جو مصطفیٰ کا ہے خدا اسی کا ہے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں بکوت آلہ حضرت بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر تو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو تو یہاں نہیں وہ وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہ کہنا ایرانا سننا اپنی بارگاہ میں کو بولو منگو پڑا ممالینا ایلیبا ممالینا ایرانا سرن ہے